بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویوورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے زندگی میں خوشی سکون کیسے حاصل کریں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کہ آپ کے زندگی میں آپ کی لائف میں سکون ہو آپ کو خوشیاں ملیں آپ کو انٹرنلی جو ہے وہ آپ کے اندر سکون ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں آپ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے اور آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے آپ کے پاس کوئی بھی تجربہ رکھتے ہیں آپ ایکسپیرینس رکھتے ہیں تو وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ ڈیلیور کرنا آپ سیکھیں اور دوسرے کی خوشی کے اندر آپ اپنی خوشیوں کو شامل کریں آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوں گے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کو ملیں گی تو آپ کو بھی دلی سکون ملے گا اور ان کی بھی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس اگر آپ فارمنگ کا شعبہ ہے آپ پروفیشن فارمنگ سے تعلق رکھتے ہیں آپ ٹیچرز ہیں آپ کوئی بھی سائنٹسٹ ہیں تو کوئی بھی آپ سے کس سے اس نالج کا پوچھتا ہے آپ کے پاس جو نالج ہے وہ آپ سے اس کے بارے میں کوئی بھی کوسٹن کرتا ہے تو آپ اپنا نالج شیئر کریں جتنا آپ کسی کی مدد کرنا سیکھیں گے اتنا ہی آپ کے سکون میسر آئے گا اور یہی حقیقی زندگی کے اندر حقیقی خوشی ہے جو آپ اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں دوسری مین پوائنٹ ہے آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے اور ایک شخص پیٹھا ہوا پریشان بیٹھا ہوا تھا اور حضرت علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص کیوں پریشان ہے تو اس نے جواب دیا کہ میرے پاس چار اونٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ہزار اونٹ مل جائیں تو حضرت علیہ السلام نے کہا اے شخص جن کے پاس ایک ہزار اونٹ موجود ہیں اس میں ان کو بھی دیکھا ہوگا اور وہ پتنے خوش ہیں بھی یا نہیں ہیں ان کے خاصے وہ خوشیاں ہیں یا نہیں ہیں آپ جو ہے وہ چار اونٹ آپ کے پاس ہیں ایک ہزار اونٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتے ہیں آپ کی خواہش تو پوری ہو جائے گے لیکن ہو سکتا ہے جو چار اونٹوں میں آپ کے اندر خوشیاں پڑی ہوئی ہیں جو آپ کے اندر سکون ہے وہ ازار اونٹ میں نہ ہو آپ کے اندر پریشانیاں آ جائیں تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا رزق ہے اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پہ صبر کریں شکر کریں اور اسی سے اندر سکون بھی ہے اور اسی میں حقیقی خوشی بھی ہے تو یہ ایک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز چھوٹی چھوٹی پوائنٹس جو ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر خوشیہ لاتے ہیں آپ ان سے سیکھا کریں انشاءاللہ خان ٹیچنگ جو ہے وہ آپ کو گاہ بگاہ امپورٹنٹ ٹپس جو ہے اور ٹرکس جو ہے وہ بھی بتاتا رہے گا ساتھ ساتھ آپ کو زندگی گزارنے کے حصول بھی بتائے گا آپ خان ٹیچنگ ساتھ اکمل طور پر ٹچ رہیے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ جو بیل موٹفکیشن اس کو ضرور آن کریں تینکیو ویڈیو میٹ اللہ طلاب تمام طلبہ طلبات کو دیکھنے والی ویورز کو خوش رکھیں اور اپنی حفظ و امان لکھیں